بسم اللہ الرحمن الرحیم سچے تھے سچے انسان نے انہا دی شخصیت چھے بڑی حلیمی رواداری انسانیت ہے تے وڈا بندہ ہوئی ہوندہ ہے کہ جڑا انسانا دنال اپنا سلوک چنگا رکھے تے میں سمجھنیا کہ اگر ہاری دارے چھے اے ہو جا ایک بندہ بیٹھا ہوئے تے پھر بندہ کوئی جنہوں کوئی نکام اٹھا کام ہوندہ ہے وہ بلا ججے کوتھے جاندہ ہے وہ سمجھنیا کہ ادارہ میرا ہے میری مراد ہے سعید آسی ایک دنیا نہ نو جان دی ہے کیونکہ سعید آسی جرنلزم دا وڈا نہ آنے اور جس رہا میں پہلا اندرسیہ کے نوائی وقت دے ایڈیٹر نے اور ایک وڈا اخبار ہے لیکن او دے نال نال وہ ایک تخلیق کاروی نے ایک شاعر نے عدیب نے اور محقق نے انہا دیاں کہیں میں انہا دیاں تحریرات پڑھ نہیں جدوں کالمہ بچ بھی ایک تخلیقی رنگ ہوندہ ہے کوئی تفسرہ ہوندہ ہے پھر جڑا اداریہ ہوندہ ہے او دے جس رہا اپنے وطن المحبت اپنے وطن دیاں قدران دا احساس وہ جھلک دے آج اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ساڑے لوگ سٹوڈیوی تشریف لینے میں بڑی محبت نہ لینے جی میرے بانی ہے توڑی جی بہت شکریہ سعید آسی صاحب اگر بندہ کوئی پچھے ساڑے پروگرام جو میں کرنیاں نہ او دا میں نالکھے رکھے کہ کی جانا میں کون ہے تسی اگر اپنے آپ دا تعریف کرو دے تسی کی سمجھ دے کہ میں کون ہے بسم اللہ عزبان نیرہیم میں اس ترتی دوسنی کی گا جی ایک معمولی آدمی ہے گا وہ کہے دے نا مانانم ماندانم تے اپنی تاریف بندہ کی کرے جی لیکن بندے دا جڑا کم ہے وہ بول دے اگر بندے دے اچھے کم ہے کوئی معاشر دے صدار واسدہوں نے کچھ کیتے تے وہ بول دے اپنے آپ بول دے تے اللہ دے کرم ہے جی میں تسمینا کے ساڑے کی اختیار ہے سب اس ذات باری تعالیٰ دے اختیار ہے چاہے جی دے جو کم لینا ہے وہ اللہ بھی یہاں نے متعین کیتا ہوئے تے او دے حساب نہ لی پھر بندہ گی جڑا ہے او دے تخلیق ہے خالقے کائنات ہے او دے تخلیق جڑی ہے او دے خالقے کائنات دے مرضی دے نالی انہیں اگے چلنا ہے اگے جو کم انہ نے لینا ہے اپنے بندے کو دوں او کم ہوندہ رہتا ہے بڑی سونی شکل کی میرے میرے زیمیں اگر کوئی تخلیقی کام اللہ میرے زیمیں سنپے آئے تھے وہ معاشرے دے صدار واسدی میں سمجھنا وہ میرے کل کو کام لینا چاہتے ہیں اللہ دے کرم ہے کہ وہ بڑے بحسنو خوبی او کام میں سارا انجام دے رہے ہیں کلم نال میرا رشتہ ہے اس کلم نوجیڑا معاشرے دے صدار واسدے کوئی سسٹم دے صلاح واسدے جگت دے پلاہی واسدے وہ میں کوشش کرنا کہ انہوں استعمال کیتا جائے کوئی اچھے مصبت انداز جڑے انہوں اگے ودایا جائے سبان اللہ بڑی سونی شکل کی تھی کہ رب بہت سارے لوگوں نے وسیلہ بناندہ ہے اور انہوں نے ذمہ داریاں سونپ دے اور اگر سی وسیلہ بننے آتے اسی اپنے رب دی منشان پورا کرنے آج جسی سعید آسی صاحب انہوں نے گل بات کرانگے انہوں نے پچھوکڑ انہوں نے بچپان شائری قدو شروع کی تھی باقی تخلیقات دے وانہوں نے گل کرانگے نال انہوں نے شائری ساڑے دو بہت سونے گلوکار پیش کرنگے لیکن ساڑے نال کو شروع دیوچ لوگ بہت وڑے لوگ ہیں عسان ناز صاحب نے چیر میں نے پریس کلاب دے عرشد محمود صاحب نے پردیسی بابو نے لیکن اپنے دیس جڑے رندے نے ہمیشہ انہوں نے گل بات ہوئے گی زیبہ ناز نے اور ایک سیاسی رہنمانے اور باقی تے عباس رائے صاحب ساڑے ایوی عدب نال تخلیق نال کلوکاری نال فنکاری نال جڑے ہوئے نے اور بڑے اچھے پروگرامز کردنے تے اسی انہوں نے گل بات کرانگے سعیدہ اسی صاحب دی شخصیت دے والن دے فان دے والن پہلا اسی میرے حالے توڑے ایک کلام نے سون لگی بلکل جی ضرور ماشی اللہ جی جی بسم اللہ کرو توڑا تارف ہے اس گانے تو بات اسی کراں گے جیسا نو گانا چنگا لگتا ہے فیر بسم اللہ سب تو پہلے تے میں شکر گزارا ہے کے میں نو پلاک دے اس پلیٹ فارم تے بلایا گیا سعید آسی صاحب دے کلام سعید توں ہے ایک کلام ہے دیم پلاسی چاہے تیار کیتا گیا ہے تے انہ دی کمپوس کیتی ہے جی استاد تاہر اقبال صاحب نے تے میں تاڑی نظر کر رہی ہے کمی کو تاہی ہوئے تے ماف کرنا ڈل پہنے اتھرو ڈل پہنے اتھرو تے اکھ پہنے جاگوے ڈل پہنے اتھرو تے اکھ پہنے جاگوے تیرے بجو ٹولا میرے سڑگ نے پاگوے ڈل پہنے اتھرو تے اکھ پہنے جاگوے ڈل پہنے اتھرو تے میں 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 تیرا لینی ساں جدویں سہیلی آج نا تیرا لینی ساں تیرا لینی ساں جزا لینی سوادی تیرا لینی ساں جاز نا تیرا لینی ساکدن میرے سڑ گئنے پاگوے ڈل پہنے تتر اکھیاں میں لاکھے تیرے نال پچھتانیاں اکھیاں میں لاکھے تیرے نال پچھتانیاں تو کیوں دور جانا آئے میں تیرے پچھتانیاں روما زار زار گاماں برہاں دے راگوے روما زار زار گاماں برہاں دے راگوے تیرے باجو ڈھولا میرے سڑ گئنے پاگوے ڈل پہنے اتھروں تے اکھ پہنے جاگوے ڈل پہنے اتھروں تے اکھ پہنے جاگوے تیرے باجو ڈھولا میرے سڑ گئن پاگوے ڈل پہنے اتھروں ڈل پہنے اتھروں ڈل پہنے اتھروں ماشاءاللہ ان شیخ نے بہت سوڑا اقلام تھوڑا لکھی ہویا اتنا خوبصورت گایا ان شاہدو کہ ٹھولا تارراف کروانا چاہنا ڈیہاں اس لئے موسیٰ پوری دنیا نے جانا دیہاں والا ، ملکا تقد Prom üster اور نا صرف جلوکاری بلکہ اد هرکاری مڈلنگ اور ہوسٹنگ وچے اپنا خاص مقام ، او م casting یہ م proceedings وچے اکینا میcoon دیکھا ہے بڑی حلیمی محبت رواداری اعترام ہے اور جڑی لوگ اعترام اور عدب نہ لگے ورد دینے انہوں نے رب کامیاب ضرور کر دیا تو آلی بڑی ہیں دعاوانے کے بہت سونا گیت اسی بڑا رچا کے اپنے سا سات رالوں نے گایا تے ہون سیدہ سی صاحبہ لسی آوانگے اور اسی پوچھانگے نانو کے اپنی حیاتی دے بارے سان کوئی دسو کے قدوم سفر شروع کیتا تسی اپنا لکھن پڑھن دے حوالنا پیدا کیتے ہوئے پہلا تے دسو تو آڑا اب جدائی جڑا ہے اس شہر کیڑا ہے جی میری پیدایش تے بابا فرید دی نگری ترتی بابا فرید دی جنو عجودن کیا جانتا سی بعد اچھ پر جنو بابا فرید نے اتھے ڈیرے لائے پتن تے تے پتن دے مناسبت دے نال اس شہر دنا پاک پتن پے ہے پاک پتن دے سونی ترتی جڑی ایک سوفی ازم دے حوالے دال بڑی ہی نکری اجلی سمری ترتی ہے او تھو دے جڑے وصنیق نے انہا دے ویچوی پیر اید راچ باس گئی ہے سوفی ازم تسی کہلو جو بابا فرید دے انسانی دے درس دیتا لکائی درس دیتا او تھو دے ہر وصنیق دے تسی اگر کسنا گال کرو نا پاک پتن دے کسے بندے دال تانو چلک نظر آئے گی ایک حلیمی دی ایک ملنساری دی میں او تھو دے وصنیق ہے گا اللہ دا کرم ہے جسے میں پہلے ارز کیتا کہ جو وضیعت کر دی اللہ دی ذات کی سنوں کام وہ ہو جاند ہے اللہ نے میرے زی میں ایک کلم پکڑا تھا میرے ہاتھے اے پھر بچپن تو ہی جڑا اے سسلا شروع ہو گیا میری بچپن دی تعلیم جڑی ہے پاک پتن چی میری تعلیم ہوئی اے فے تک میں پاک پتن دے وچی تعلیم حاصل کی تھی تے اس دوران میں بچپن دے وچی پہلے ایک اے لوگ ایک صلاحیت ہے ایک فنکارانہ صلاحیت آرٹسٹک وہ اسرہ ہو جاگر ہوئی کہ پہلے میں خاکے بنانے شروع کی تے مختلف شخص کی آد دے پینٹنگ جڑی ہے وہ شروع ہوئے تے او دے تے میرے جڑے پریمری دے جڑے میرے استاد نے انہاں نے دیکھا ایک دن میری کافی دیکھا تھے بڑے انہاں نے انسپائر ہوئے کہ چھوٹا جے بچا تھے کہ دے اچھی ہے دے پخت گئے گی برحال او سسلا چلیا تے پھر میلان میرا ہو گیا لکھنوال میرا میلان ہویا اٹھویں کلاس جب میں گورنمنٹ آئی سکول پاک پتن سی تے او دو میں ایک ذین چیک خاکایا ایک کہانی دا وہ کہانی میں لکھ لی اسے طرح پھر اس سسلا چل دا رہا گیارویں تک جڑا میرا گیارویں بارویں تک کہانیاں لکھن تا رجان رہا لیکن اس دوران پھر پہلا شیر جڑا ہویا سی ان میں نو یاد نہیں تسی پوچھو گے کہ پہلا شیر کیڑا سی لیکن میں نی یاد ہو کیڑا سی پہلا شیر برحال ایک پھر تسی اس سمجھ لو کہ آمد جسروں دیئے او پہلا شیر ہویا اردوج میں پہلے آگاز گیتا سی تا شایری دا تے او دے بعد پھر جدو میں گورنمنٹ کالج سائی والچ بی ایج داخل لیتا او تے بڑا ایک عدبی محول سی گا ساڑے پرنسیپل سن آگا عمجد علی کزن سن ڈاکٹر وزیر آگا دے پھر جڑے ساڑے استاس سن اس وقت اپنے بڑے بڑے نار دلدار پریر بھٹی صاحب نے آگاز گیتا سی اتھویں ڈاکٹر ایڈی نسیم صاحب بڑے نون حیسن اردو دے بڑی ایک محول سی گھو اور بہت وڈی لیبریری گورنمنٹ کالج سائی والدی نا میرا خیال ہے پنجاب شایدی اوڈی لیبریری ہوئے گی ہزارہ کتابہ بس میرا ایک پڑھندہ بھی میرانسی میں زیادہ وقت جڑھانا اوٹھے لیبریریج یعنی کالج دے بعد تعلیم دے بعد پھر میں لیبریریج بیٹھ کے کتابہ دی ورگردانی کردا سیاں اور اتھے ہی من موقع ملے ہیں وڈے وڈے جڑھے مرسن کریشن چندر نے اس طرح سادت تسر منٹو نے دوسرے جڑھے وڈے وڈے افثانہ نگار ایپن دیم کاسمی انہ دے افثانے پڑھ کے ہوروی جڑھا ایک رامہ کھلیاں پھر لکھن دیا رامہ کھلیاں اس دوران ہی پھر شعری دیوچ جڑھے فیسن ناصر کاسمی جنہوں نے ایڈمائر کرنا اور ساہر لدیانوی خاصت ہوتے ہیں انہوں نے کلام پڑھ کے میرا ملانوی جڑھا شاعری والا ہویا پھر میں شاعری پہلے اردوج کی تھی پھر ایک اس رہا ہویا کہ نظیر پلی صاحب ساڑے وائس پرنسپل وہ سیڈس کی سامدے انہوں نے ایک پرس منزر ایسی مناسب ہے یا نہیں دسنا ہے تے مناسب نہیں میرا خیال ہے انہوں نے ایک جو ہرام کامی اور ایسی مناسب جو ہرام اللہ میں کامی شایر پڑھے جو ڈسان بنا میں بنیانتا ہوتا 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 ہے جو چلنج داخل مجھے پڑھے جو مجھے پنجاب ، واقع ہے اور میں شائر گورنمنٹ کالج سائی والدے طورت مشہور ہو گیا جڑا ہوتا مجلہ سائی والدے ہر شمارے چھتے ہیں سب تو زیادہ شائری میری ہوندی چھتے ہیں بس اللہ دا کرم ہویا پھر چل دیاں چل دیاں پھر ایتھے میں جدو لاہور آگیا انہی سو پچھتر جیچ گورنمنٹ اپنے پنجاب یونیورسٹی لاہ کالج مدیویشن دیتا لاش ایتھے بھی پھر میرا جڑا او میلان جڑا سینا عدوی تاچ جڑا سی پار ٹائم جو بھی شروع کی تھی روزنمہ بھی بھی فاغی تحرین شائری دار سسلاہ روی پن پی آaba پھر ایسے ایسے ناتا ہی میں جڑا پنجاب یونیورسٹی لاکالی مجلہ حضرت جگہ اعلی زادہ میں ایڈیٹر ملتے ہویا ما شاہ اللہ عردو پنجابی سیکشن زاہر ایک سسلاہ چلدار رہا اپنجا چھتی کہ ایک میں تو انہوں ٹوک ٹوکر ہیں یعنی کالیج دا ہے اور کہنے نہیں کہ جڑی ترتی دے بندہ جڑی مٹی جڑی بندہ پیدا ہندہ ہے وہ دا اثر ہندہ دے اور پاک پتند ہے ہی پاک سی اور وہ پھر ایک جڑیاں ہو دی پاک دا تعلق صرف پریزگاری نال نہیں بلکہ وہ روحانی نور ہے جڑا انسان دی شخصیت جہاں ضرور اپنا اثر دست ہے اور مٹی دا رنگ نظر آندہ ہے ساڑھے نال پاک پتند ایک اور سوجوانت شریف لائن راجہ نیگر صاحب انہوں نے اسی گل کرانگی تھوڑی دیر تکر اور یہ بڑے سونے شاعر اور لکھاری نے اور سعید آسی صاحب انہوں نے خاص ایک محبت ہے وہ دی ایک وجہ دے پاک پتند ہے اور دوجی وجہ دوری وجہ انہوں نے والد دیوں میرے بڑے اچھے دوست صاحب اچھا بڑے زیادہ ماشاءاللہ سمن شیخ حلی سے دوبارہ چلنے ہیں اور انہوں نے کوئی سونا جا کلام توڑا سننے ہیں انہوں نے کی سنا رہے ہو یہ اکلام آسی تو ہی ایک شاعری ہے پنجابی دی راب آہیر بھیروچ تیار کیتی گئی ہے استاد طاہر اقبال صاحب نے انہوں نے کمپوس کیتا ہے میں اس پلیٹ فارم تو تاڑی نظر کر رہی ہیں جی بسم اللہ سونی اشک لاوا لے وے کھے اندروں دل دیکھا لے وے کھے اندروں دل دیکھا لے وے کھے سونی اشک لاوا لے وے کھے اندروں دل دیکھا لے وے کھے اندروں دل دیکھا لے وے کھے کھتوں پھاہے رکھ دے دینے 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 کھون دل دے چھا لے وے کھے کھون دل دے چھا لے وے کھے سونی اشک لاوا لے وے کھے اندروں دل دیکھا لے وے کھے اندروں دل دیکھا لے وے کھے دل نوچیر وہ خوندے پھر دے 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 دل والے بدھا لے وے کھے سونی اشک لاوا لے وے کھے اندروں دل دے چھا لے وے کھے آسی آس مکا بیٹھا آسی آس مکا بیٹھا آسی آس مکا بیٹھا دل نوچیر وہ خوندے پھر دے چھا لے وے کھے سونی اشک لاوا لے وے کھے اندروں دل دے چھا لے وے کھے سونی اشک لاوا لے وے کھے اندروں دل دے چھا لے وے کھے اندروں دل دے چھا لے وے کھے اندروں دل دے چھا لے وے کھے تو سیفر نوائے بخش کس را آئے بس اے سفر چل دے آئے نا پھر اچھا ہونٹکہ جدو میں وفاق کے پھر پارٹ ٹائم جوب کیتی تے باقیدہ یا نہیں تو سیفر سمجھو کہ میرے سافتی سفر دا آگاز ہو گیا سی تے او دے بعد ایک زیمہ داری میکزین دی بھی میرے تے پہی پھر میں ایک اس ٹوڈنٹ ایج دے دوران ہی نا میں اپنا پرچہ بھی کڑے ایک سٹوڈنٹ بڑا مقبول ہویا سٹوڈنٹ دے زاہر ہے کافی اس دور جبڑا مقبول پرچہ سی لیکن وہ مالی حالات کوئی ہو جائسا کہ سروائیو نہ کر پایا پرچہ پھر میں پھر یعنی کہ اے سمجھو کہ ایک جبر سیگا لا کرنا ہی میرے واسطے والد صاحب نے زبردستی میں داخل کرایا ایسی لا دی تعلیم او انہا دے ایک انہا دا ایک زینچ ظاہر ہے اپنے اولاد دی بہتری واسطی سوچ دینے والدین انہا دے زینچ ایک خاکہ سیگا ایک ڈیرہ داری ایسی انہا دی تی او دے ویچو انہا دا خیال سی کہ بیٹا میرا وکیل ہوئے گا تے اچھی ایک ڈیرہ داری جو زیادہ مضبوط ہوئے گی برحال میرا ملان جیڑا ہے او ایدر سیگا ادبی ایک قسم در ہو جان سی میرا اے تو سی من دوستو کہ تو آڑیاں ہون تکر کتنیا کتاباں چھاپ چکیا نے میرے جو انتک نو کتاباں چھپیا نے ماشاءاللہ اے تو تین شہری دیا نے دو پنجابی ایک اردو اچھا دو سفرنامے نے تین سفرنامے نے اے کتھے دے سفرنامے اے سفرنامہ ایک چائنا دا ہے ایک برونائی انڈونیشیا دا ہے اچھا ماشاءاللہ اے تو دبائی ابو زبیدہ بھی اے تو باقی کتاباں کا علمہ دی ہیں باقی دو کتاباں میری سیلیکشن ہے کا علمہ دی اچھا ماشاءاللہ اے کلام سعید ہے اے کلام سعید ہے مجموع ہے تینہ کتاباں نہ پھر ہونے ایک کلیات ٹائپ ہے لیکن وہ دوستہ دا مشورہ ایسی کہ کلیات سعید یا وہ جساں منید عزید تمام کلام سی کا اس نہ کرو کیونکہ زندگی دے جڑھنا کلیات نہیں ہونی چاہیدی زندگی دا صفت ہے کہ چل دیا ہے اس وقت پھر ایک دوست نے وحید رضا بٹی صاحب نے دوست نے سڑے انہوں نے سجیس کیتا ہے کہ کلام سعید رکھ لو تو پھر میں انہوں نے سجیس کیتا ہے اسی توڑی شاعری سے سونے رہے ہیں گلوکارا کو لیکن تسی آپ بھی ضرور ضرور میں چلا پیش کرنا جی بسم اللہ پنجابیچی یا اردوشی نہیں پنجابیچ صرف پنجابیچ ساڑے نال ایک اور گلوکار نے بہت ہی خوبصورت اسی انہوں کو لون توڑا کلام سنا گے تھوڑی تکر لیکن اس تو پہلا ہنسی توڑا کلام توڑی کلام میں شاعر چھوٹی بیچے گھر لے نال ساڑے ہو کے گسے نال ساڑے ہو کے گسے کیوں پھر دیو رسے رسے جوگن سپنی بن بیٹھیے جوگی کوڑوں منتر خسے اور پنڈان دا کے وہ شکر سمجھو مٹی آرہاں دے پر میں جسے صدرہ دے واسپئی حیاتی نالے سکے نالے سسے یہ خاص طرم ہے گی ساڑے علاقے دی اپنی چال وٹا بیٹھے ہو پیران دے وچ پاپا خسے دل والے ازلا تواسی اکھوں پکھے موہوں پچھے اگر کوت ایک دہور میں تروں پیش کرنا یہ ہے کہ کی میری کی سجنا تیری تے سامل تانگا رکھے بیٹھا ایک دن میول پاؤ پھیری میں دکھیا دی سندہ ناہی مارا پاویں واج اچےری دل دی پیڑ تسلہ دیتیا ود دی جائے ہور کنیری جان تلی تے تار بیٹھا ہے بزدل دی آج ویخ دلیری چھاننی اچ نتارہ کر لو کر کے وخری پنگی کیری تے خامن نو سکھیائی ہوسی یہ خاص طو جو ہے کہ خامن نو سکھیائی ہوسی برکی پننوک آئی تکیری برکی پننوک آئی نکیری ایک ایک تند کھنڈین دی جاوے پونی پونی انج اٹیری واہ واہ اٹیری ایک ایک تند کھنڈین دی جاوے پونی پونی انج اٹیری آسی یار سدیڑا ورسی آسی یار سدیڑا ونجی کون پچھاتے زبری زیری بہت خوبصورت شاعری تُسی سنائی ساڈینال آسی آسی صاحب نے بڑی انگلہ کنیا نے لیکن ارشد محمود صاحب نے امریکہ کینیڈا اور ما شاء اللہ بڑے ملکان چھو اور اتھے بھی انہا کوئی پوچھنے ہیں کہ ارشد صاحب بسم اللہ جی آئینو کی آلے میں بلکہ ٹھیک تو اسے کی کر دیو باہر مطلب ہے کہ عدب دے والنال ویسے تو اسی نوکری کر دے ہو کوئی نے کوئی کام کر دے ہو لیکن عدب اور فان دے والنال کی کر رہے ہو میں جی پچھلے کوئی تیس سال تو امریکہ اور کانیڈا دن در پاکستان دے جننے کلچر شو نے پاکستان تو لائے کے جانا اور پاکستان دے کوئی ایسا آرٹس نے لیڑا امریکہ گیا ہوئے اور میرے نالنہ گیا ہوئے اور اس دولہ بہت سارے مشاہرے احمد فراز صاحب نے بلایا میری خوشکسمتی ہے کہ میں بہت ورڈے ورڈے لوگ کلال کام کیتا ہے لیکن کیونکہ میں بہت ینگ سی میں پتہ نہیں سی کہ ہڈے ورڈے لوگ نے میرے کو کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے بہت احساس ہوندہ ہے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ بہت ورڈے لوگ سی تو ایسے رہے ہی مشاہرے بھی عارف صاحب نے بلایا کراچی تو پھر اتاولا قاسمی صاحب تو ایسے رہے ہی کافی لوگوں نے بڑے فنکار بھی تو خان صاحب تو شروع کی تا سی پہلا میرا شو نزد فتر نیو یورک اچھ کروایا سی نائنٹین نائنٹی ٹو اچھ اور پچاس ساٹھ ہزار بندہ سی ہو دیچ اچھا ماشاءاللہ او تو پھر سفر لڑا ہوئے ہو شو بزنس دا شروع ہے اور آئے تک چل رہے ہیں سبحان اللہ آسی صاحب دے بارے فرماو کے توڑا کی انہا دی شائری حوالے نہ لینہ دی شخصیت دے حوالے نہ لینہ آسی صاحب جی بڑے پیارے انسان نے آسی صاحب نے میری ملاقات چیڑی ہو دو ہزار چودہ چھوئی سی اچھا اور منہ کدھی بھی فیل نہیں ہے کہ میرا اور آسی صاحب دا ایج ڈیفرنٹ جیڑا ہے اور میرے سارے دوست جیڑے نے ایسی ایج گروپ تھے میں اپنے ہمیں سمجھنا کہ میں ہم ہی ایج دواؤں آسی صاحب آپ نے ہمیں ایج گروپ کا سمجھنا ہے اور ہمیشہ انہا نے بڑی شفقت اور پیار کیتا ہے کدھی بھی منہ کام پہا ہے پاکستان ایسی ایج گروپ تھے میں نے کال کیتی ہے انہا نے بڑا میرے محبت اور پیار اور میرے جننے بھی نوے آرٹسٹ نے انہا نے کتے پرموٹ کرنا ہوئے بارچ لکھنا ہوئے کہنا کلانا ہوئے آسی صاحب نے ہمیشہ ہیلپ کی تھی بلکہ سومن جڑی ہے ای بھی آسی صاحب میرے تھرو آسی صاحب کلائی پھر توڑے کلائی میں نے یاد ہے توڑا ناؤنا لے آسی ظاہر ہے تو آنو تے جاننے کتنا تسی کام کی تار سارا آسی صاحب وسیل لے دی گال کرے سی شروع توں جڑے داریں چلوک بیٹھے نظرے ایک بڑے دارے دا یہ بھی حصان ہے اسی سارے تو انعیت آبت صاحب ساڑے نال نے انعیت آبت صاحب نو آسی صاحب نو خاص محبت ہے اور میرے کو جدو بھی آندے نے آسی صاحب بارچ گال کر دے نے ایک کی وجہ تو آڑی آسی صاحب نو محبت ہے تو اسی پاک پتن دےو نہیں نہیں میں تلور دے یہاں تو ان جسی عقیدت ماندہ جس رہاں انہ دے عقیدت ماندہ اسی انہ دے بھی عقیدت ماندہ کیونکہ نو بھی پاک ترتی دے نال تلو کے تو وہ بھی پاک بزرگنے ساڑے تو ساڑا وہ شاعر بھی نے بڑے زبردست آسی صاحب تا کلام پیش کر رہا ہے آسی صاحب تا کلام پیش کر رہا ہے دل دا بوہا ٹھولے اندروں او دل دا بوہا ٹھولے اندروں کوئی نہ چاہتی مارے دل دا بوہا ٹھولے اندروں کوئی نہ چاہتی مارے دل دا بوہا ٹھولے اندروں دل دا بوہا ٹھولے اندروں کوئی نہ چاہتی مارے دل دا بوہا ٹھولے اندروں سب چھوٹھے نے سب چھوٹھے نے لارے لپے جا کے مڑنے یوں دے جا کے مڑنے یوں دے جا کے مڑنے یوں دے پردے سینوں دیس پیارا او پردے سینوں دیس پیارا او لکھ کوئی واجہ مارے پردے سینوں دیس پیارا لکھ کوئی واجہ مارے بے خلوے جے تینوں کوئی دولی نہ مٹے آرے دل دا بوہا ٹھولے اندروں دل نے دل دیا گلاب جیاں او دل نے دل دیا گلاب جیاں گلاں دل نے دل دیا گلاب جیاں گلتے ہی کو ہوئی او دل نے دل دیا گلاب جیاں گلتے ہی کو ہوئی گلتے ہی کو ہوئی اسی تو آنو پیارے لگے او اسی تو آنو پیارے لگے سانو تسی پیارے بے خلوے جے کوئی تینوں دولی نہ مٹے آرے دل دا بوہا ٹھولے اندروں او دل دا بوہا ٹھولے اندروں او دل دا بوہا ٹھولے اندروں او دل دا بوہا ٹوڑے وا 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 سبحان اللہ اچھا سیدہ صاحب تو اڑی جڑی میں شاعری بھی سنڈی سی اور تو اڑا ماشاءاللہ جڑا انہوں نے کلام گھایا میں دیکھے کہ تسی ردیف کا اٹھورت دے ہے نا جتنا تسی پڑے اچھا دی کوئی خاص وجہ نہیں کوئی خاص وجہ نہیں یہ دی دراصل نام ہے کسی نو استاد پڑے نام انہوں ایک کافی ردیف ویسے تھے انہوں ظاہرے ایک او ساری ایک دیوچ آن دی ہے نا بنت دیوچ آن دی یہ شاعری اس طرح بندہ ہٹ نہیں سکتا لیکن ایون میں ایدی کی خاص وضاحت کی کر سکتا نہیں کر سکتے لوگ کہنے دیں کہ چھوٹی بیچ کلام کہنا بڑا مشکل ہوندہ ہے کہ ایک وڈی گال کوئی اگر کہہ رہے ہیں تو چھوٹی بیچ کہہ رہے ہیں میری شاعری جڑی نا اکثر چھوٹی بیچ غزلہ نظر آن گیا ایک ایسا سمجھو کہ میلان میرا جڑا ہے قدرت نے جڑا ایک میلان میری ایک رکھا ہے ذین دیوچ او اے ہوئی ہے کہ ابلاغ جڑی ہے او اس طرح ہوئے کہ فوری طورت اثر پرزیر ہوئے لوگا تاک پیغام دینا چاہتا ہے بڑے اچھے طریقے چلا جائے پیغام اس واسطے میرا اپنا ایک انداز ہے گئے او دچ جڑی بیر ہے گئے وہ بیر چھوٹی ہے یا بڑی بیر ہے بڑی اچھے گلت سے گیتی ہے میں بڑی روانی دینا لوں اچھا میں نے ایک اور میں ایک گل محسوس کر رہی سی کہ اگرچہ جدو غزل وچ خصوصاً جڑا ہے ردیف اور کافیہ دونوں ہونتے او دچ نغمگی زیادہ محسوس ہوں گے لیکن تو اڑا جتنا سی کلام ان سنے ہیں ردیف دے ناغ اندے باوجود او دچ بہت ہی نغمگی ہے انہیں جڑا گیت انہیں نے کہا ہے اور ایک تو اڑی شائری چیخ دے گیت دا ایک جڑا رنگ بڑا گود ہے جی جی بہت بڑی ساڑی نال جناب راجہ نگیر صاحب نے شائری شائری بڑے سونے نے پہلا میں نے تارف کروایا اور عدبی صفے اور بڑے کامیں کر دے نے موقعک اور پنجابی نالے یہ بھی حرفن مولا دے حرفن مولا پنجابی بڑی محبت ہے اور ایک سیوک بھی نہیں ہے اور ایک ایکٹیویسٹ بھی نہیں ہے پنجابی دے پاک پتم دے تعلق ہے کئی تنظیمہ دے ماشاء اللہ بانی نے راجہ نگیر صاحب نے آج سعید آسی صاحب دے خصوصی طورت درخواست کیتی کہ شریف لیاں کو گلبات کرن ساڑے نال راجہ صاحب پہلے دے دستو کہ سعید آسی صاحب کیسے تو اڑی دوست نے انسان کیسے نے انہیں دستیا کہ تو اڑے والدینہ دے دوستان لیکن تو اڑا کیسا انہیں دنالتا لوگ ہے تعلق تعلق تے دشمنی دے دشمنی دے جتا سوچے بہت شفیکن بہت خلیکن پچھے آنوال رستہ دن دن انہیں ارامہ سجان دن میں دراصل تھوڑا جا پچھے جام کہ انہیں دے تین پایین تو تینہ ہی میرے دوستان اچھا اور تینہ دے میری ایج دے کافی ڈیفرنس ہے لیکن انہوں اسی اک بڑے بزرگ دی ایسی اتنالی دیکھ دے آئیسان جدو اسی پڑھ رہے تھا تے مشاہرے سنی دے سن پاک پتم دے انہوں نے اسی ایسی ایس گالتے اتراز میں انہوں کوئی اتراز نہیں ادر وائز ہو کان دے میں راجانہ یہ دوستان میرے والد صاحب دوست انہوں نے دا بنا کر دے میرے والد صاحب شاہر صاحب لطیف عدیب اور زہور صاحب میرے استاد صاحب پنجابی زبان دے اور انہوں نے فرمایا سی کہ تسی جس رہا سوال کیتا انہوں نے ایک شیر ہے گا جیڑا کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں نے چربہ بھی کر لیا کہ پیار دا مطلب پوچھنا کی ڈاکٹر صاحب پیار دا مطلب پوچھنا کی سجنہ ایتے جینو جی جنہ کوئسی انہ دے اترام کرنے وہ دی بنیادی وجہ ہی ہے کہ ہر شہر دے چاری لکھے کچھ لوگ ہون دن جیڑے تون نظر آرہا ہون دن کہ وہ سرکڑ میں لوگ ہیں میں سکول دے چیئے نا تو بڑا متاثر ہو گیا سائینا دے شخصیت تو ایک رشتے داری بھی نال نال چال رہی سی بزرگان تو رشتے داری سی اینا دے والد صاحب چودری محمد اکرم صاحب تے میرے والد صاحب لطیف عدیب انہ دکھو نا کنے کریم جا نام اکرم کریم تو نکلا کرم کرن والد لطیف عدیب صاحب بھی جڑے نبیلکل لیکن انہ دے اندر ایک جب رہ گاسی انہ دے روئیہ چک تاکہ ساڑی اسلاح چاند دے سان کیا سی کوئی بڑے بندے بان جائے گئے میں دے بڑے بندہ نہیں بان سکیا لیکن ہونے ساری گال بات سنی ہے میں نے اتفاق ہویا ہے میں خبار لئی بھی انٹرویو کیتا ہے ریڈیو تے بھی انٹرویو کیتے ہیں تے اوتھوں بھی میں نے پتہ لگا کہ پینٹنگ نال بھی جڑے ہوئے سان ڈرائنگ نال بھی جڑے ہوئے سان کہانی نال بھی جڑے ہوئے ڈرامی نال بھی جڑے ہوئے اور اوہ دے نال نال جناب جڑا ہے سافی بھی بہت بڑے سافی لیکن شاعری نال نال نے ہمیشہ اپنی شاعری دے سفر انہوں نے واضح نہیں کیتا لوک آکے رکھے میری ہمیشہ انہوں نے مکالمہ ہی ہندہ سی تے میں انہوں نے گزارش کردہ سان کہ جناب تسی شاعریہ اپنی چھپا ہو تے اینہ جی میرا اے بکھو کہ میں پینٹر سان اور میں کلچرل فوٹوگریفی سی اینہ نے جو دیکھی تے اینہ نے نوائی وقت سنڈے میکزین دا سینٹرل سپریڈ وچکارلے دو سپیج میرا انٹرویو انیسو ستا سی چپایا کوئی بھی بندہ اپنے علاقے دے بندے کسی پچھے آن والے نوائے پرموٹ نہیں کردہ دوسی دے چھوٹے جو جی لیکن میں کارٹو ہی لے چلے بھائری بھی نال لے سابری بھی راج صاحب پلیز آپ جڑی عمر دستیو نا وہ تے بڑی میرے تجربہ زیادہ عمر نال میں دیکھیا بھی Sekarang عنہ کسی پھنا تے بڑی دنیا دی بھائی دنیا دی پینا پانچ راجہ صاحب سعید آسی صاحب نے شائری بارے کوئی دسو مجھے شائری جس طرح سے ان سون رہا تھا انہا دی سب تو وڈی جیڈی ہیں جناب خاص جوڑت ہے کہ اپنی ترتی دی زبان اپنے علاقے دی زبان اپنے لکیل دی زبان انہا نے بدلی زندگی دے چالی پنجاہ سال لاہور گزار کے بھی انہا نے اپنے 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 لوری رنگ نہیں چڑھن دیتا اپنی زبان اسے طریقے لہ کے انہا دی پیلی کتاب جو چھپی سی بابا فرید دے نام ہی ہے نا نے انتے صاحب کی تا سی اور مصرہ لکھا سی پاک پتن دیا پیاریا اسک ترے نے مولا ہی میں میاں داد تے بدر میاں دا دے نا دے تایا جی سانا دادا جی سانا نا دا سی بچپن چھ ریکارڈ سن دے اندے ساں تے پاک پتن دیا پیاریا اسک ترے نے مولا ہی میں جو پڑے آتے میں نے وہ بابا یار آن لہا پہ جڑا سی بچپن چھ سنے آسی تے انہا دی ایک کمیٹمنٹ ہے کہ اپنی ترتی دے فنکاراں نو مٹی نو اوٹھوں دے تمام تر جڑیاں چیزان اونا نال محبت بندیاں نال محبت اور میرے ورگے مارے بندیاں نالو یہ نہیں محبت کر دیں میں جو دوں جا کے کوئی گال کرنا کسے تقریب اچھے ٹائم کارڈ کے تشریف لے آن دن میرے پلاک نے شام منائی سب تو پہلے تشریف لے آن تک بیٹھے رہے بس اک محبت بڑے بندیاں نالو جدو میں نا دے بیٹے دی شادی تک یا دے مطان تے لکھا بکھا پاک پتن ہاؤس اس تو وڈی کمیٹمنٹ کسے بندے دی اپنی ترتی دے نالو اپنے وطن دے نالو اور وطن دے انسانہ نالو کی ہو سک دی ہے میں تے ہی کہہ سکاں گا کہ ایک سورجان نو میں انچراغ کی دکھا ماں میرے ورگا مارا بندہ کی تریف کرے کہ اپنی ذات چھے کنجمن اور پچھے آن والے لئیے کراہ بردیاں سیت رکھ دیں میں نو مان ہے کہ اے پاک پتن دیں اور اپنے آپ نے لکان دے نہیں جبکہ سید افزل اہدر صاحب بھی مجیبر امن شامی صاحب بھی پاک پتن دیں لیکن انہوں نے اس طریقے کھلا کدی نارا نہیں لیا شاید اسم دن کے چھوٹے شہر نے اپنے نام نام دے نال جڑن نال بندہ چھوٹا ہو جانتا ہے اینہ نے کدی انچ نہیں کیتا اوہ بھی میشاں گال کر دے نے افزل اہدر صاحب نے گھنشا کر ایک ایڈمی منائی جی جی بلکل بہت اور اوہ دے نال جناب نال لے کے چلے نال بہت سکریہ بہت سنیاں گال کر دے نے اور اسے جڑی ہیں تھوڑی ہیں شرارتہ کر رہے سوئی سید افزل صاحب دا مزاج بھی اور انسان اوہی میرے حال ہے کہ خوش بھی رہ سکتا ہے جید اندر ایک نکا جاں بچہ جڑا رو کدی بھی وڈانا ہوئے اور سانو اس بچے نو میشاں شرارتہ کرن دینا چاہی دے زندگی اسے دنائے سانو بہت سارے لوگ جڑے سوشل میڈیا تے سونڈے نے انسانو پیغامات پیجے نے اور سمان شیخ دی گلوکاری نو بڑا پساند کیتا ہے اور تو اڑی دی بھی آرہین تو اسی ہوسرا رکھنا تے انہاں نے کیا ہے کہ بڑی سونی گلوکار ہے اور بڑا سونہ انہاں نے گایا ہے تے بہت شکریہ جی اسیمی یہی ساڑا بھی یہی منن ہے کہ سونی مہی ہے تے گاندی بھی سونہ ہے فحمیدہ وسیم اور سبحان سوئیب لبنہ محمود میواتی دنیا ارشد منظور ہے آپ بھی بڑے سونے شاید ہیں اور جناب اسدہ وسدہ پنجاب پھر آمر سمیحان ہمامیر اور فیصل اینام امام رزوی اور شہزاد شہباز سعید آسی شہباز سعید آسی اور جناب اور کافی لوگاں نے سانو میسیج کیتے ہیں وہ بھی اسی نال نہ پڑھ دے رہو ہوں گے اچھا آسی صاحب اید آسی ہے یہ این نال ہے کیا اللف نال ہے یہ اللف نال ہے جی نہیں بلکل یہ سمجھو کہ امتیاز جیڑ ہے نا ایک خاصیت کہ لکھا ناجمد ہے لکھا آسی نے نہیں آس امید جو میں شہری شروع کیتی نا پہلے میں تخلص کرتا ہی ناصر سعید ایون ناصر لیکن بعد اچھا سمجھو کہ میرے کوئی ویجدان دے بیچے گا لائی کہ نہیں کوئی تخلص ایک کوئی نویکلہ جائے ہونا چاہید ہے آسی کئی شاعر نے یعنی این الف آسی سوادی اسی والے آسی آسی کنالی سا ہوتے ہیں بڑے نون شاعر نے میں سمجھو کہ میرا کوئی سفر جیڑا ہے اس شاعری دے سفر جیڑا ہے تھوڑے وخرا ہونا چاہید ہے دور سے پھر میرے ذہن چاہید ہے کہ میں اپنا تخلص آسی الف مد آسی نیسی والا آسی میں رکھا آس امید والا تاکہ ایک آس اگر آسی سوسائیٹی دے بچے کوئی محروم توقع کوئی آس لانی ہے آس بدانی ہے انہا دے امیدہ پورا اترنا ہے پھر اپنے ناں دے بچے جڑانا او ایک چیز ہونی چاہی دیئے انسپائر کرے تھوڑی اور باقیتاً بڑا منفرد ہے آسی لفظ جسے نسی کیا آس نال آسی پہلے دور چاہید شاعران دے والا سنن دے زخمی دکھی دکھی پریم نگری آسی بڑا چاہید ایک بڑے ساڑے پینڈ دے شاعر لال آسی لیکن ایک شاعر اپنے اپنے نیمی تھامی رکھ دے لیکن آسی بہت سونا ماشاءاللہ ساڑے نال نے زیبہ ناز میری نال بیٹھی آنے وہ سونی خاتون اور ماشاءاللہ سونی کپڑے پائے پرس بھی نادا میچنگ منو چنگا لگے اسی پہلا کڑی آنے اگل نہ کر لیے تو اسی رام کرو زیبہ کیا آلے ٹھیک ہو ماشاءاللہ تو اسی سعید آسی صاحب دے والا کوئی گل بات سارنا سانجی کرو جی سعید آسی صاحب دے بارے دے میں تے ایک کوئی گل کران گی کہ سعید آسی صاحب میں اتنا جانتی ہوں پنجابی جانو پنجابی کہ اے صافت دے جاننے اور انہ نے بڑا وقت اپنا جڑے کالم نویس نے اور کالم نویس دے بھی جاننے اور پاکستان دے تمام سیاسی حوالات و واقعات دے اتے انہ دے بڑی گہری نظر ہے اور میں آج پہلو دیکھا ہے کہ سولہ سنگید دیوی ایک قدر کر دے اور ہر شعبہ زندگی میں ان کی ایک اپنی پہچان ہے بلکل اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کامیاب کرے تو پنجابی بولنڈی تفید نہیں میں کوشش نہیں میں کارنی پہیا میں انہوں نے اپریشیشن کرنا چاہ رہی گا کہ میں انشاءاللہ انہ واسطے ہماری بڑی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ اچھا اچھا توسی جدو کیا نا انہوں نے بڑا وقت میں کیا گوکیا نے برباد کیتا ہے شاعری پچھے ناکھے شکر ہے توسی کا گوسمہ لے گالا بہت شکریہ سلامت روو توڑے نال سان ناز بیٹھے نے توڑے کی لگ دے اچھا میں کہ توڑے نال بھی ناز ہے توڑے نال بھی ناز ہے انہوں نے ناز ہے انہوں نے ناز ہے جی سانو ایک دوسرے تھی ناز ہے ماشاءاللہ سعیدہ صاحب اسی سان ناز سابنا گل کریں گے بڑے معروف سڑے جنرلیس میں اور اسی شرارتہ میں کریں گے توڑے نال اور توڑے جڑیاں توڑے کلو شرارتی سوال سی پوچھ نہیں سکتے توڑے کئی وجوہات کیونکہ توڑے بیٹے بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں توڑے بیگم ہی دیکھ رہے ہیں لیکن اسے باوجود تسی کچھ کہنا چاہو تسی بلکل سنو کیا نا توڑے تسی امیدسو میں در اپنی شارید رائی کبھاں کا جو بھی بلکل پرام دے پرام اچھا توڑے لڑا دیکھو نا کڑے بڑے دارج رہنا اور بڑے لوکان راپتہ رہنا تو انہوں کوئی واقعہ ایسا کہ جنہیں بڑا تو انہوں حیران پریشان کرتا ہوئے لگے کہ کی ہوگئے میرے دیکھو جی بیشبار واقعات سافتی زندگی دی اگر تو اسی گل کرو تو میں نے چالی سال تو نوائے وقت چھو گئے آگا آج میں سیونٹی فائیو تو کیتا سی پنتالی سال اوورال تقریباً ہو گئے میرے اس شو بے سافت دیوچ اے دیوچ میں یعنی کہ جدو اسی فیلڈے چھوندے سی اس آننات صاحب اسی کٹھے ہی ایک رپورٹنگ کی تھی سیاسی جی بیٹ ساڑی ہوندی سی یا ہائی کورٹ دی آلات دیا دی بیٹ ہے وہ دوچ بڑے بڑے لوگانا لواپ ہے بڑے بڑے لوگانا اسی قریب تو دیکھیا انہوں نے اصل بھی دیکھے انہوں نے پیس بدلے ہوندے وہ بھی سارے دیکھے انہوں نے کئی ایسے واقعات جیدے ناکابل یقین کی سنڈے تسی کہہ رو کہ ایوڈے سانو فیس کرنا پہندے ایوڈا اکھا واقعات سنو اچھا اسی تکو رومانٹک ٹائپ دا واقعات سنانے وہ انہوں نے سنانے پتہ لگیا کاردے وہ پتھے کہ پتہ بڑے دکھی ہو جائے گا ساڑھا پروگرام تسی سنو ملکہ اچھا ہے ملکہ اچھا ہے ملکہ اچھا ہے ملہ اچھا ہے ملہ اچھا ہے سب تو پہلے ڈاکٹر ساہو آدھی مجودگیش تو سی ہوتھے باگجناج پڑی سی آدھی پہلے گھر ہاں بسم اللہ جی بسم اللہ شاہر سب دے لکھا روڑا لکھیا کس نو کون ہساوے گا واہ واہ سب دے لکھا روڑا لکھیا کس نو کون ہساوے گا ایتھے جیڑا آوے گا او اپنے دکھ سناوے گا آہا واہ واہ سندے آن پہی ہر کوئی ایتھے اچھا ہوندہ جاندہ سندے سا پہی ہر کوئی ایتھے اپنی کیتی پاوے گا واہ واہ سندے آن پہی ہر کوئی ایتھے اچھا ہوندہ جاندہ سندے سا پہی ہر کوئی ایتھے اپنی کیتی پاوے گا وای 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 کنے کھانا ہے جیڑا تانیا نال کھلاوے اس دا کنے کھانا ہے جیڑا کسی نو کچھ نا سمجھے کون انو سمجھاوے گا پکھے کولو برکی کھو کے کندے اوپی بولے نا پکھے کولو برکی کھو کے کندے اوپی بولے نا جس دا چگا پجے آخر اوٹے روڑا پاوے گا پکھے کولو برکی کھو کے کندے اوپی بولے نا جس دا چگا پجے آخر اوٹے روڑا پاوے گا تے اگلا شیر سوٹندے ہے کہ سندے سا کے ظلم قدی بھی ہاتھ تو نہیں لنگ سکتا ہے سندے سا کے ظلم قدی بھی ہاتھ تو نہیں لنگ سکتا ہے سندے آ کے حالے تے جاگ سانو ہور ستاوے گا بکتا ہے کہ اسی دل دی گلکی کریے اسی دل دی گلکی کریے دل دے کم اول لے دیں آوے گا پشتاوے گا نہ آوے گا پشتاوے گا واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت اور ساڑے انال نے عباس رائے صاحب اور عباس رائے دا ایک خاص مزاج ہے اور کدی کدی گواچ جاندے نے پھر اچانک نظر آ جاندے نے کہہ میں گواچ گیا ساں آج بھی میں ننکیا بڑی دیر بعد نظر آئے تو کہہ میں گواچ گیا ساں پھر کسی نہ پتا لگا پلا آگے دی رہا تھا میں ایسا لیچ گواچیا نہیں سی گواچیا تھے اندھر دوبارہ آوئی نا میں آگیا ہاں شام تو پہلے گا رہا جاں پھر بیتے ہیں پولیا نہیں کئی دا یہاں جاسی صاحب دی شاعری طوری نر سون رہے ہیں بہت مزا آ رہے ہیں آسی صاحب بڑی آلہ شخصیت دے مالک نے اور جیڑی سرزمین دے نارا آسی صاحب دہ تعلقے میں بھی اسے سرزمین تے پیدا ہوئے ہیں ماشا اللہ اکارا سائیوال پاک پتنے سارا منٹ گمری دہ علاقہ ہے بہت سرخیز جگہ ہے کیونکہ جی تو ساڑے استاد مطرم میرے روحانی استاد نے تارک عزیز صاحب میں انہوں نے بڑا فالو کیتا ہے جید نارا بہت زیادہ دیکھیں بہت زیادہ دقی seri کہ اللہ تعالیٰ نے مزید دن داگنی راجشوگریت ٹی جو سوٹینج وینا اچھی انشان یقینی دیکھر جاتا ہے تو انہوں نے بھائی اور مہتر بہت مزید ، بلکہ ان کے کسر جڑا تھا اور سمان شیخ بات گیا ہے اچھا لگڑا تھا تو ان سے دسکتہ ہے اس نے بہت اچھی انشانی بہت اچھی سنگر ہے ماشاء اللہ جی انہائت عابض صاحب میں بہت اچھا گیا ہے بہت مزید اور جس جاناں سعید عصی صاحب نے جو کچھ قنویئے کرنا چاہئے ساڑے گلوکارا نے ادائی بلاغ ماشاءاللہ بہت زیادہ بہت اچھا ہے اسی ان دوبارہ جانے آنائی تابہ صاحب ساڑے بہت سینئر گلوکارا نے اور غزل دے حوالا اندہ خاص نا ایک پاکستانوی جب بسم اللہ جی ارشاد اے میں او کلام سنوان لگا جب سب تو پہلے آسی صاحب نے میرا تعرف ہوئے آسی اور راجہ نگر صاحب میں لے کے گئے آسی آہ موسیقی یہ راگمال کونس میں بڑھائی سی سگم آدھانی سانی دمگر سا کندہ کتے مار کے لیے کام کندہ کتے مار کے لیے کام خورے کننوں روز اوڑی کام کندہ کتے مار کے لیے کام خورے کننوں روز اوڑی کام کندہ کتے مار کے لیے کام نویاں صدرہ دائے پنجر نویاں صدرہ دائے پنجر نویاں صدرہ دائے پنجر مویاں صدرہ نال طریقہ کورے کننوں روز اوڑی کام کندہ کتے مار کے لیے کام مویاں صدرہ دائے پنجر مویاں صدرہ دائے پنجر مویاں صدرہ دائے پنجر مویاں صدرہrukt پھوکتن آمان اوپ پھوکتن آوے کون طریقہ پھوکتن آوے کون طریقہ کون طریقہ کون طریقہ کون طریقہ پھوکتن آوے کون طریقہ کون طریقہ ملکہ 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 سانو کتھے وسن دیڑا سانو کتھے وسن دیڑا سانو کتھے وسن دیڑا سانو ساڑھے شیر دنیاں وسنی ک کون اوہ ساڑھے شیر دنیاں وسنی ک کبر میں روز یوڑی ک کندہ پتے مار کے لیے رسطاتے میں جان کے پھولے آ رسطاتے میں جان کے پھولے آ مینے دتے کیوے شریکاں مینے دتے کیوے شریکاں خبریں کنوں روز اُڑی کاں کندہ متے مار کے لیے کاں ساڑے ہوں اٹتے بندنے آسی ساڑے ہوں اٹتے بندنے آسی سنگاچوں کی نکرنچی کاں سنگاچوں کی نکرنچی کاں خبریں کنوں روز اُڑی کاں کندہ ہوں کندہ ہوں مار کے لیے کاں کندہ ہوں مار کے لیے مار کے لیے مار کے لیے اُڑی کاں اُڑی کاں کندہ ہوں مار کے لیے نکرنچی کمیاب سو بیہ نیازی ساڑے سٹوڈیو آیا بڑی سونی شائرہ نیک عالم نگار آپ نے خیالات جانکاری کنیانہ انور عزیز سن دی دوست یا انہان بڑی تعریف کی تی سعید آسی صاحب دی اور پلاک لوگ سٹوڈیو دی اور پڑی کا ایکی دی ماشاء اللہ نایت عابد صاحب اس طلابہ بے شمار لوگ سنننے ہیں ہزاران لوگ اس لئے پروگرام دیکھ رہے ہیں اور یہ بڑی برکت ہے جڑا پروگرام لائیو جا رہے ہیں شروع چیتنا پروگرام اس قدر نہیں جاندہ باچ پر لکھا دی سطح پہنچ جاندہ ہے لیکن جو ہی شروع ہویا اتنے لوگوں نے ان پروگرام دیکھ رہے ہیں شروع کی تا تحسین سکینہ ساری بڑی اچھی گلوکارہ نے اور انہوں نے بڑی مبارک بات دیتی ہے سعید آسی صاحب نو اور آج دے گلوکارہ نو بہت شکریہ احسان ناس صاحب سارے نال نے چیر میں نے پریس کلاب دے تے احسان ناس صاحب دسو انہیں تسی سعید آسی صاحب نو قدون دے جاندے ہو تے انہا دی شائری دے حوالے نال انہا دی ذات دے حوالے نال کوئی اپنی وچار جڑے نے سانجے کرو سعید آسی صاحب نو مجھے آسی صاحب نو جس میں نے نوای وقت چی آئے نے کیونکہ جنلیزم کیتا ہے مختلف جگہ دے کتھے جانے سے کتھے جانے سے ہمیشہ آسی صاحب کو بیٹ جڑی یہی ہے رہی صدر وزیراعظم گورنر وزیراعلا مہرویں تقریب نہیں انہا بیٹس میرے ہیں لگنے نے زیادہ ڈا کام کیتا ہے انہا نے ہائی قورت سپریم قورتی بیٹس کیتی ہیں ہم یہاں سے زیادہ ماشاءاللہ سانے ہیں وہ بہت زیادہ انہوں نے سمجھ بوجھ بھی ہے وہ زیادہ زیادہ لوگوں نے زیادہ جان پہچانا ہے ایک نامور سافی نے وہ جللیزم جسرا نام پہلا کیتا ہے میرے دے آج جی اکھلے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت بڑے شاہر بھی ہیں بہت بڑے نقاد بھی ہیں یہ بڑے ہیں کتابوں میں ہمیں کتابوں میں جایی سیناہے ہیں کتابوں میں دے رہے ہو نہیں نہیں میرے دے رہے گیا جسرا sight点 Goes�ہ car جسرا عج اسم جانیاں وہ شاہری سولندہ بتائیں جگہل اب کتابوں میں کتابوں میں ہیں وہ ذکتے تھے ڈKRIب جال بڑے گen وہ اچھabilرہ بڑے بہت پہشدہ 40 hepsچھانے رہی توپری něڑے رہی خودے جنلیزم جیدید توڑے جنل devient خدمت کی توڑے پرس خلاب لاہور باڑا مجھے پیش کلاب دیمان جنہی تنظیمہ اندر روح روان آئے ہوئے ہیں جنہاں بھی ناویے سرائن نل جوڑے گا اچھا ماشاد اچھا ماشاد سافیانوں نے خدمات، مدد، مختلف اور چیزیں انہیں ہیں جو یہ بڑا کردار ہے کہ ہمیشہ سافیانوں کے پیشترانوں کی دیکھانے اندرانے کا مجھے انہوں نے ہمیشہ بکتا ہے کہ چنگی نہیں کرنا ہے انہوں نے فیدایی ہوئے جسو نقصان ہوندی گا لیکن پانے کے تلاؤیرے کے اونلی میں جانا جاپسی زیادہ کو اللہ ہاتھ دایاں پانے کے ساتھ میں نائم ہاں ایران میں نائم ہمیشہ 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 آئario تج Brookings بھائی اگران میں جانلی سوچی معاملات اگر ہے تمام راک arenس کا巡射 انہوں نے ہمیشہ اچھا پیجو بتایا ہے اب انہوں نے دو ماں پاس ہمیشہ دو ماں تیرے ہیں انجام تر Powder' شرح عقم پاطن جنہوں نے پہلے محسسن اور پاک پاطن کتاب آنچ اپنے کولم آنچ اپنی تقریر آنچ اپنی گفتگو آنچ اپنے چار جڑے بیلی بیٹھے بھی اوڈیچ بھی نا کدھی نا کدھی نا کدھی اپنا ضرور پاک پتندہ ذکر ضرور کیتا ہے موسیقی چیزیں ہوں دیانے انہوں نے چلگ نظرہ ہوں دیانے جس رہنے کاری پاک پتندہ ہوس ہے سبحان اللہ بہت کٹ لوگ نے جڑے اپنے پچھے نوں اس طریقے نا یاد کردے کہ ہمیشہ ایک یاد گار باندے ہیں زندہ اور تابندہ باندے ہیں سعید آسی صاحب نے جس شو بج بھی قدم رکھے ہیں اللہ تعالی نے انہوں نے فضا دیتی ہے نسرت دیتی ہے جس رہنے کاری آس ہے آسی ہے ہر بندے آس دواؤنے کدھی آس توڑ دے نہیں میں بیکھا ہے کہ جڑے بھی جنرلیس شاہ میچوں کوئی بندہ بھی اپنی مدد آستے اخلاقی مداد آستے سماجی خدمت آستے اپنے علمی پہلو آستے کوئی چیز لینڈ گیا ہے انہا کدھی خالی نہیں موڑیا واہ واہ سبان اللہ بہت اچھی گل اللہ تعالی نے انہوں نے جڑے لوگ نے دنیا تے قائم و دیم رہن انہوں نے انہوں نے انہوں نے بہت ضرور تھے پچھلے دن انہوں نے انہوں نے ایس موزی جڑی بیماری چاریدہ حملہ آیا اللہ تعالی نے انہوں نے انہوں نے بڑا سوخ روک کر کے سے کیونکہ من چیز نہیں کرنے سکتے لیا لکھا لوگوں کو دعا فتی ہے یہ سورا آپما ملائ پروگرام بات ہیں توی انہوں نے انہوں نے کام جائے توڑی ہے 뭐اں سے انہوں نے عمی پروگرام بھی حصول ہرے بانڈے آنے والس قیour ہروں نے دین کرکھ رہانا اللہ تعالی نے انہوں نے پر طور پر پارے هذا ملکنےwan مشارہ محلو یہ تھا جانب پر طور پر hyvä چاہر چانگ لگ گئے احسان نا سب تو اسی لئے گللہ کی تیاں ساری ہون جڑی محفل ہیں نچوڑنے بہت سوڑی اسی گللہ کی تیاں رابطانو خوش رکھے عباد رکھے اور پاک پتندہ جدو اسی حوالہ گل کرنے آتے واقعہ تانے سعی داسی اور راجہ نہیں ہے دو ایسے لوگ نے جڑے ہر انہ دی گفتگوچ پاک پتندہ ذکر ضرور ہوتا ہے ایک قدی نہیں ہو سکتا کہ تو اسی ادھا سیدہ ساری دیگر کرنے گے بہت شکریہ سانہ سب سیدہ سب کوئی اور سانو کلام سناو ہاں ضرور جی کلام میں تو ایک یعنی کہ کہانی ٹائپ دی ایک نظم ہے او میں تو انہوں سناو نا دو کنٹ دیتا نہیں 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 دو کنٹ دیتا نہیں ایک شکوا تو سی سمجھ لو ساڑا کدا کہ اس مالک دے کھیڑ اولے اس مالک دے کھیڑ اولے اے مالک نے سبنا دا اس نے دکھا نال پروتا اس نو کھئیے اسی خدا سوچا سوچے لکھ ہزار سر تو لندہ نہیں جے پار دکھا دیتا جانو مار ہونتے کھچ لے ساڑے سا اس مالک دے کھیڑ والے اے مالک نے سبنا دا ہر پاسے دولت دیا گلہ ساڑیاں سون سون سکیاں کھلا کنڈیاں تے سر مارن چھلا نئی ہٹ دے وگ دے دریا اس مالک دے کھیڑ والے اے مالک نے سبنا دا اس دنیا تو ڈر پیا لگے پھر دے ظالم رتے بگے تے ویکھو ہوندہ ایک ہی اگے لڑ دے ویکھے آج پر آ اس مالک دے کھیڑ والے اے مالک نے سبنا دا ظالم اتے ظالم وجے وڈے لوکی ہور وی رجے ساڑے تے ہتھ پیر وی پجے چنگا کی تا ہی گمراہ اس مالک دے کھیڑ والے اے مالک نے سبنا دا تے ہیرا پھیری دی حد ہوئی رہ گیا آج نہ سجن کوئی سر تو لے گئی شرم دی لوئی مک گئیے تھے رہن دی چا اس مالک دے کھیڑ والے اے مالک نے سبنا دا تے آخری باندے کہ آجا رل کے روئیے سجنا آجا رل کے روئیے سجنا کلیاں بے کے موں کی کجنا کل نو پکھنے متھے وجنا آج تب بے کے رائتے کھا اس مالک دے کھیڑ والے اے مالک نے سبنا دا اس نے دکھا نال پروتا اس نو کہیے اسی خدا رال کے ہسنا اور رال کے رونا یہ دے چیز بھی ایک خاص خوبصور دی ہے ان آیت آپ صاحب تسی کی کچھ سنا ہوگی صاحب تسی کی کچھ سنا مقای نو سناد یا کیوں جسادی کچھ سنادی تنن گنات ٹنا 着 عنہ ٹنا 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 موسیقی موسیقی مہتے ماہی کلم کلے مہتے ماہی کلم کلے مہتے ماہی کلم کلے مہتے ماہی کلم کلے یادان والے ور کے اجتے یادان والے ور کے اجتے یاداں والے ورکے اجتے اور اُدھےڑے اور اُتھلے دوے کم لے دوے چلے بھائے میں تمہیں کلوں کلے اوپے آ اڈھے اچھا اچھا اوپے آ اڈھے اچھا اچھا اوپے آ اڈھے اچھا اچھا میں جانا وہاں تھلے تھلے دویں کم لے دویں چلے میں ہماری کلوں کلے تو میں نے آسے خبر کس راں تو میں نے آسے خبر کس راں تو میں نے آسے خبر کس راں دویں کم لے دویں چلے میں نے ہماری کلوں کلے وہاں نے اہمیں اکھ پرتائی ساڑھی ہو گئی بلے بلے ساڑھی ہو گئی بلے بلے دویں کم لے دویں چلے میں نے ہماری کلوں کلے 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 اور سعید آسی صاحب دے حوالنا لگال کرنگیاں سوبیا نیازی بہت اچھی شاعرہ نے کالم بڑے زونے لیدیاں سماج دے جڑے معاملات مسائل عدب تے ندی گہری نگاہے سوبیا نیازی تُسی قدون دے سعید آسی صاحب نو جان دے ہو اور انہا دے شاعری انہا دے کلام اور انہا دے جڑی باقی سرگرمیاں نے اورنا تو کس ساتھ تک متاثر ہو جی اسلام علیکم سارے آنو سب تو پہلے تھی ہے کہ میں زیادہ تر جڑا مطلب لکھندہ شو کہتے کالی لائف تو اسی میں اپنے آپ نے یہاں ہی سمجھ نہیں ہے کہ میں سارا کچھ سارے سارے بڑیاں لوکاں نو اخباراں ٹی وی انہاں تے ہی مطلب دیکھے ہیں اور ہون کچھ دیر تو مطلب ہے کہ میں بڑیاں لوکاں جو میں انہوں نے شامل کرنا ہے تو سی تو ماشاءاللہ اللہ 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 زندگی دے ہیں کہ ہوتے ہیں میں میں ایک واقعہ تھا ہوں ضرور کیا اسی سارے نے ایک شوق سی قدرتی گال جائے کہ شوق سی کیا اسی جوہاں دیکھ رہے سی بڑی دیر تو ماشاءاللہ ٹی وی تے پی ٹی وی تے پھر اخباراں میں جائے پھر قدرتی شوق ہونڈا ہے کہ انہوں مطلب ملے بھی بندہ انہوں نے ویکھے اور اللہ اللہ نے موقع دیتا ہے کہ میں میری کتابیں پبلش ہوئی ہیں اور مختلف ان تقاریب تے جانتا مطلب موقع ملیا ہے مطلب ایک آشنائی نصیب ہونڈی جا رہی ہے سعید آسی صاحب نال جڑی میری پہلی ملاقات ہے گورنر ہوسٹ ہوئی سی اس یا شاہد دی کتاب دی تقریب سی کلم چہرے او دے تو بات پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ رہنمائی دا وسیلہ بنے جدو کوئی کالم نگاری دی حوالے یا کوئی شاعری دی حوالے گال ہونڈی ہے کوئی بھی مطلب پوچھنا ہونڈا ہے کوئی معلومات تے پھر میں فون کرنی ہے اور اگر اٹینڈ کرلیں نہیں تے پھر میسیج تے کوئی نا کوئی انفارمیشن ڈیڑی ہے اللہ دا شکر ہے مل جاندی ہے اور میں سمجھنی ہے کہ اے جڑے انسان ہیں اللہ تعالیٰ نم زندگی دے اللہ تعالیٰ صحت دے اے ساڑے واسطے رہنمائی اور حوصلہ فزائیدہ یعنی کہ ایک بڑا وسی نیٹورک ہے اسی ایک مطلب سٹوڈنٹ دے تو عورت طالب علم ہے اور اسی اللہ تعالیٰ نم زندگی جیسی ان کو سیکھنیاں اور اے ہوئی بس ہے کہ مطلب ساڑی اے ہوئی خواہش ہے کہ ساڑے صحت سلامت رہیں اور اے جڑا سلسلہ ایسے طرح ہی جاری رہے کیونکہ وڈیاں تو بغیائی جڑے نکی اگے چلن والے وہ کچھ نہیں کر سکتے اور سب تو وڈیگال جڑی عزت ہے احترام ہے وہ بہت ضروری ہے کسے بھی چیز واسطے سکھن واسطے اور اگر ساڑے اندر ہے تو پھر اسی انشاءاللہ ضرور کامیاب بھی ہوں گے ساڑے سارے اندر پچھے پچھے اللہ فاق بہت زیادہ زندگی تاندر ہوتی سلامتی دے بہت اچھے گل کی تھی سو بیا اور تسی معلومات دے والنا گل کی تھی فون تے فون اسی میں گوگل نہیں کرنا اسی میں زیادہ اسی نے فون کرنا ہے گوئے بھی سولنے دے جائے سولنے دے ہاں جائے بھی ہے کیونکہ میری ایک لائف پیٹرن مصروفیات اس نوعیت دینے کہ ہر ٹیلی فون کال فوری طور پر اٹینڈ کرنا مشکل ہوندہ ہے میرے باتیں مصرد دفتری بیٹھا دفتری جیدے کام نے اداریہ دیکھ لیا ہے جو فوری طور پر اٹینڈ کرنا مشکل ہوندہ کئی اس ساں پھر مس ہو جانتے ہیں لیکن ایک اکثر سیدہ ساڑنا فون کریے دے اندر پھر دوبارہ واپس فون ضرور آنا جی بلکل بلکل میرے بات جی نہیں پروگرام ہو رہا نا اچھا اچھا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ انایت آبا صاحب کو ماشاءاللہ بڑیاں بڑیاں اچھی آنگزران سنیاں آخر چیسی چاہنے آنے کہ سمن نے اگر کچھ اور سنانے سا نوتے ہوئی سنان اور سمن اپنی سیڑتے آگے دوبارہ بہجان کہاں جی اسی انہاں کو کچھ اور چیز سن سکیے آخری کلام کو انا نے کہاں سمن شیخ آجیں ادھر سی آجیں 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 بڑی برپور محفل رہی اور اسا نو بڑا اچھا لگا ساڑے بہت ہی جڑے مان جوگ آدھر جوگ پرونے نے انہاں نے بہت سونیاں گلہ کی تیاں عرشد محمود صاحب احسان ناز صاحب زیبہ ناز اور عباس رائے صاحب صوبیہ نیازی صاحبہ اور راجہ نہیں اور صاحب جی راجہ نہیں اساں پھول کسی مارکہ نہیں ہے وہ آگ پتنے نہیں ہو اور کسی پہ آگ پتنے ہو ٹھیک ہے آپ کو اڑے کمانڈی نے تو اسی اینہ دے اببو دے دوست ہو اور اسیری بھی دا سکتے ہیں ماشاءاللہ سلامت رو اور پاک پتنے جدوں بھی ذکر آندہ ہے صحیح گال ہے کہ خانیمیاں اور دل بچی خاص اترام دارشتہ اور حقیدت دا اور محبت دا ساڑھا پاک پتنے جدہ تعلق کا بہت سے ایسا فون بند کرو اچھا ساڑھا جڑا پاک پتن نال تعلق ہے ایک روحانی حوال نال جڑی جاگ لگی ہے پنجاب نوں وہ پاک پتن جو لگی ہے ایسا لی پاک پتن نے صرف پاک پتن دے لوکان تکر فیض نہیں پوری دنیا تکر فیض گیا اور پنجابی شاعری نوں پنجابی زبان نوں جڑا ایک روحانیت تا اور بابا فرید تا یہ میں سمجھنیا کہ وہ اس دا وسیلہ بنے تے سمن کی سانسنا ہوگئے سیدہ سب بہت شکریت وڑا جاندہ ہاں سی بہت محبت بہت محبت تا جتنے بھی بیٹھے ہیں ساڑھے دوست تے آخر جسی سمن شیخ سننیا اور میں نے اجازت دیو رب رکھا جی سمن میں پھر ناما کند لکائی تو کیوں اے میں گل ودائی میں پھر ناما کند لکائی تو کیوں اے میں گل ودائی اللہ ماسو دھیڑنے لگیاں اللہ ماسو دھیڑنے لگیاں اللہ ماسو دھیڑنے لگیاں کاما کے رولی پائی تو کیوں اے میں گل ودائی کاما کے رولی پائی تو کیوں اے میں گل ودائی موسیقی کاما کے رولی پائی کاما کے رولی پائی موسیقی موسیقی اپنی اپنی ارسما پچھے لوکی پھر دے ٹول وزائی تو کیوں اے میں گل ودائی لوکی پھر دے ٹول وزائی تو کیوں اے میں گل ودائی دور دور آڑے وسیئے آسی دور دور آڑے وسیئے آسی نہ پوچھئے نہ دسئے کائی کیوں کیوں اے وے گل ودھائی نہ پوچھئے نہ دسئے کائی کیوں کیوں اے وے گل ودھائی میں پھر ناما کند لکائی میں پھر ناما کند لکائی کیوں اے وے گل ودھائی